سردی کی آمد کے ساتھ ہی مچھلی فرائے کر کے کھانے کا مزہ ہی الگ ہے اور اگر مچھلی خود گھر پہ فرائے کی گئی ہو تو اس کا کوئی نیمل بدل نہیں اگر آپ بھی ایسی ہی مچھلی فرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیبز کچن کا ساتھ دینا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیبز کچن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں مچھلی فرائے کرنے کے لیے جی ہمیں کن کن اجزاء کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جی آدھا کلو ہمیں چاہیے مچھلی اجوائن چاہیے آدھا کھانے کا چمچ آٹا ایک کھانے کا چمچ اور نمک ایک چائے کا چمچ یہ سب چیزیں جی ہم اس میں مچھلی کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے استعمال کریں گے سب سے پہلے آپ نے اجوائن آٹا اور نمک کو ایک برتن میں لینا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے جب یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو آپ ان کو مچھلی کے اوپر چھڑک دیں مچھلی کے اوپر چھڑکنے کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ جو پاؤڈر ہے یہ مچھلی کے ہر پیس کو اچھے طریقے سے لگ جائے اور جب یہ اچھے طریقے سے لگ جائے تو آپ اسے کم از کم چار سے پانچ گھنٹے اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو چوبیس گھنٹوں کے لیے رکھ دیں اگلے دن جی آپ اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں اور دھونے کے بعد پھر ہمیں اسے میری نیٹ کرنا ہوگا میری نیٹ کرنے کے لیے ہمیں کن اجزہ کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے جی لہسن پیسٹ ایک ٹی سپون اجوائن ایک چوتھائی ٹی سپون زیرہ ایک چوتھائی ٹی سپون لال مرچ پاؤڈر آدھا ٹی سپون نمک دو چھٹکی کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون دھنیا پاؤڈر آدھا ٹی سپون اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے سرسو کا تیل ایک کھانے کا چمچ جو ہم اسے میری نیشن میں استعمال کریں گے سب سے پہلے جی ایک برطن میں ہم لہسن کا پیسٹ لیں گے اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے اجوائن کو اجوائن شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے زیرے کو زیرہ ہم نے شامل کیا اس کے بعد ہم نے لال مرچ پاؤڈر کو شامل کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے نمک کو شامل کیا نمک کو شامل کرنے کے بعد کٹی ہوئی لال مرچ بھائی ہم اس میں شامل کر دیں گے ان سب چیزوں کو شامل کرنے کے بعد جی ہم اس میں شامل کریں گے دھنیا پاؤڈر دھنیا پاؤڈر شامل کیا اور ایک کھانے کا چمچ اب ہم یہاں پر سرسو کا تیل ڈالیں گے سرسو کا تیل کے بجائے آپ ویجیٹیبل آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ جو میں ریکومنڈ کروں گا وہ سرسو کا تیل ہی ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں یک جان ہو جائیں ضرورت کے حساب سے آپ پانی کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں جب یہ اچھے طریقے سے پیسٹ تیار ہو جائے تو جو مچھلی کے پیسز ہیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم اس میں مکس کریں گے اور خیال کریں گے کہ جو مسالہ ہے وہ مچھلی کے ہر ایک پیس کو اچھے طریقے سے لگ جائے ایک اور چیز یہاں پر جی اس کو بھی کم از کم آپ نے چار سے چھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے ہم نے اس کو چوبیس گھنٹوں کے لیے رکھا ہے اچھے اور بہتر ذائقے کے لیے جب یہ ساری چیزیں اس میں مکس ہو جائیں تو آپ اس کو ڈھام کر فریج میں چار سے چھے گھنٹوں کے لیے رکھ دیں اگلے دن جی جب ہم نے مچھلی کو فریج سے نکالا تو کچھ اس طرح سے دکھے گی اب ہم اسے فرائی کریں گے ایک پین لیں گے اس میں حسبے ضرورت ہم سرسو کا تیل لیں گے سرسو کا تیل میں جی مچھلی کا ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے جیسے ہی آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے تو ہم نے جو پیسیز مچھلی کے میرینیشن کے لیے رکھے تھے وہ ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالنا شروع کر دیں گے خیال رہے کہ آنچ تیز نہیں ہونی چاہیے جتنی پین میں گنجائش ہے ایک ایک کر کے مچھلی کے پیسیز کو آپ اس پین میں رکھتے جائیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ آپ فرائی کریں کچھ دیر پکنے کے بعد جی اس کو چیک کرتے رہیں جلے نہ آپ نے اس کو کچھ دیر پکنے کے بعد پلٹنا ہے اور خیال رہے کہ آنچ تیز نہیں رکھنی ایک ایک کر کے ہم نے سب ہی پیسیز کو پلٹا جب تک جی مچھلی پک کے تیار ہوتی ہے اس وقت تک جی آپ سے تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں ہماری اب تک کی ریسپیز آپ کو پسند آئی ہیں کیسی لگی ہیں ہمیں ضرور جو ہے وہ کومنٹس میں بتائیے گا اور کس قسم کی ریسپیز آپ مزید جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو شوٹ کریں وہ بھی ہمیں بتائیے گا اور اس ریسپی کے حوالے سے بھی ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے گا لیں جناب گرمہ گرم مچھلی فرائی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اسے کسی برتن میں نکالیں خود بھی کھائیں ایسے کھا سکتے ہیں کھانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں جی برکے گھائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مجھے دیجئے ایسے کے ساتھ ہی اجازت اپنا خیال رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ